جی فرینڈز بہاول پور سیٹلر ٹاؤن ٹیکنالوجی کالیج بہت سارے لوگ یہاں سے پڑھ کے گئے ہوں گے طالب علم رہے ہوں گے یہ اس کا فٹبال گراؤنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے فٹبال کھیل رہے ہیں تو میں یہاں پہ اکثر جاتا ہوں اس گلب میں بھی دیکھتا ہوں بڑی اچھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا آج بہت سارے پرانے طلبہ ان کی یادوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی جائے کیونکہ میں بھی اکثر اپنے تعلیمی درسگاہ جہاں سے انجیننگ کی انجیننگی انیورسٹی کو یاد کرتا رہتا ہوں تو یہ جناب اس کی مسجد ہے مرکزی مسجد اس کی آپ کہہ لیں جو شاید پورے کالیج اور طلبہ کے لیے بنائی گئی ہے یہ اس کا ایک سائٹ سے ویو ہے اچھی صفائی سترائی اس میں مینٹین کی گئی ہے بڑی صاف ستری اور بڑا یونیک سا ڈیزائن ہے یہ اس کا فرنٹ سائٹ سے انگل ہے ایک مینار ہے اور یہ تین اس کے آپ کے ورٹیکل اس کے آپ کے درے دیکھ سکتے ہیں بڑا منفرد سا دلکش اس کا سٹائل ہے یہ ایک سائٹ پہ وہ زخانوں کی جگہ ہے پینٹ تھوڑا خستہ ہے لیکن پھر بھی بہت اچھا مینٹین کیا گیا یہ اس کے ساتھ ایک ٹینکی ہے جو غالباً پانی کے سٹور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے گرینری یہاں پہ لش گرین ہے جیسا کہ پرانی کلونیوں کا ایریگیشن کلونیوں کا اور اس طرح کی دوسری کلونیوں کا محول ہوتا تھا سبزہ ہی سبزہ ہر طرف بکھ رہا ہوا ویسا محول ہے یہ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے ایڈیوکیشنل بلوکس کی جانب راستے میں بھی بڑی زوردار قسم کی گرینری ہوگی ہوئی ہے کیونکہ ایک تو بارشوں کا سپیل چلتا رہا ہے یہ جناب اس کا باگ ہے مین بلوک نیو بلڈنگ بنی ہے اولڈ بلوک اس کا ہم آپ کو اگلی اس قسط میں دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرونکس ٹیلیکوم کوکنگ لیب ایک بقاعدہ یہاں پہ بنائی گئی ہے اس کوکنگ لیب کے اندر چھ مہینے کا پرفیشنل کوک کا ڈپلومہ بھی کرائے جاتا ہے جس کی تفصیلہ آپ دیکھیں گے انتیس سو سمٹنگ اس کی پرائیس ہے جس میں سرٹیفیکیٹ بھی دیا جاتا ہے ٹیوٹا کے زیرے تمام بڑا اچھا ہے جو رزرات باہر جانا چاہتے ہیں وہ اس کوکنگ پورچ کو باہر کر کے تشریف لے جائیں تو بڑی اچھی ان کی کوکنگ کی ڈیمانڈ ہے باہر کے ملکوں میں کوکنگ کا اور بیکنگ کا بڑا سکوپ رہتا ہے یہ مین بلوگ کی بلڈنگ ہے بڑا اچھا طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے مختلف طرح کی یہ ڈپارٹمنٹ کی پھڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اب آپ کو ہم مین انٹرنس کی طرف لے چلتے ہیں اس کے سامنے بڑا سر سبز قسم کا گراؤنڈ ہے جو کہ ایسے تعلیمی داروں کا خاصہ ہے کیونکہ جگہ کافے مقدار میں ہوتی ہے تو اس لیے گراؤنڈ بنانے پہ بھی خاصی توجہ دی جاتی ہے اور یہ گراؤنڈ بچوں کے سٹوڈنٹ کے ذہنی وسط پن میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں تنگ و تاریخ بلڈنگز میں ذہن کی اندر وہ وسط اور نشونما نہیں ہوتی یہ الیکٹرونکس کا بلوک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ پہ الیکٹرونکس کا بلوک ہے کلاس رومز میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ ویسے بھی بند ہیں ادروائز تو کلاس رومز کو دیکھ کر بھی بہت سارے طلبہ کی یادوں کے دریچے کھل جاتے ہیں گورمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی بہاولپور ٹیلی کمیونکیشن ٹیکنالوجی الیکٹرونکس ٹیکنالوجی یہ اس کا سہن ہے اس کے اندر بھی بڑا ایک اچھا لون بنایا گیا ہے جس میں بیڈمنٹن کا کوٹ بھی بنا ہوا ہے بڑا اچھا لشکرین محول ہے اور ایک طرف ایک بڑا چھوٹا سا فوارہ بھی لگا ہوا ہے جو شالی مار باغ مغلیہ طرز تعمیر کی یاد دلاتا ہے کجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں یہ دو منزلہ بیلڈنگ ہے اس طرف اوپر کی طرف بھی کلاس رومز بنے ہوئے ہیں جو یہاں کے پاس آؤٹ طلبہ ہیں ان کی تو خواہش ہوگی کہ کلاس رومز بھی دکھائے جائیں یہ جناب یہ ڈگرییاں کرنے کے بعد آپ جو ان کے سپیشلائز ڈگرییاں کر سکتے ہیں وہ ہیں اور یہ وہ ادارے ہیں جہاں پہ الیکٹرونکس اور مختلف چیزوں کی تعلیم کے بعد جابز کے مواقع ہیں یہ ان کی لسٹ ہے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ جناب گورنمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی بھاولپور ڈپارٹمنٹ آف ٹیلی کوم یہ اس نئی بیلڈنگ کی مین انٹرنس ہے اس طرف آپ بس کے دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ پرانی بیلڈنگ ہے وہ ہم آپ کو اگلی اپیسوڈ میں دکھائیں گے اور ہاسٹلز وغیرہ بھی دکھائیں گے اس کے تو بہت اچھا لگا میں یہاں میں واک کرتا ہوں تینک